بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہیں وہ ڈی ایچے نائن ٹاؤن لاہور میں ڈی ایچے نائن ٹاؤن لاہور جو لوکیٹیڈ ہے یہ رنگ روڈ سے اپروکسیمیٹلی ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر ہے اور اس کی جو انٹرنس ہے وہ رنگ روڈ سے ہے دوسری اس کی انٹرنس جو ہے وہ اسکری 11 سے ہے اور جو تیسری اس کی انٹرنس ہے وہ ڈی ایچے فیس 5 سے ہے گر کا جو وزٹ ہے وہ پانچ مرلا برینڈ نیو جو ہے وہ موڈرن ڈیزائن کے اندر گر کنسٹرکٹ کیا گیا ہے گر کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشن پرائز اور رنٹل ویلیو جو ہے گر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے سراؤنڈنگ کے بارے میں بتا دوں تو آپ رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بلکل ابھی سپیس خالی ہے اور لیف سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی سپیس ابھی خالی ہے ساٹھ فوٹ روڈ کے اوپر جو ہے وہ گر یہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور اس کے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ جو ہے وہ اسکری 11 کی جو ہے وہ بورنڈری ہے جہاں پر آپ کو اسکری 11 کی جو ہے وہ فلیٹس نظر آ رہے ہیں گر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گر کا گرین ایریا ہے یہ اپروکسیمیٹلی 12 فوٹ کے ڈسٹنس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے جو کہ روڈ سے لے کے والد تک جو ہے یہ 12 فوٹ ہے یوٹیلٹیز کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرسٹی کے کنیکشن انسٹالڈ ہے تھری فیس اور وارٹر سپلائی کے کنیکشن بھی انسٹالڈ ہے اور گیس جو ہے ابھی پورے نائن ڈاؤن کے اندر اویلیبل لہی ہیں گر کے ریم کی بارے میں بات کریں تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ سٹیپس کے لیے وہ ہے سپریٹس جو ہے وہ سٹیپس بنائے گئے ہیں تو چلیں چلتے ہیں گر کے انرویو کی طرف انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گیراج جہاں پر اپروکسیمیٹلی ایک کار جو ہے وہ کھڑی ہونے کی سپیس ہے تھری سائیڈیٹ جو ہے یہ اوپن ہے تو آپ اس کی جو رائٹ والی سائیڈ ہے اس کی ڈیمنشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً تین فوٹ کے قریب قریب ہے سرونٹ واشروم جو ہے وہ بلکل باہر دیا گیا ہے اور جو بیک سیڈ کے ایریے جو ہے اس کی آپ ڈیمنشن دیکھ سکتے ہیں تین فوٹ جو ہے وہ اس کی ڈیمنشن ہے جہاں پر جو ہے وہ لانڈری کی سپیس بنائی گئی ہے وال کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے چھے فوٹ کی جو ہے وہ دیوار ہے جس کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں سائیڈوں سے جو ہے وہ ویدر شیٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہے اس کے بعد چلتے ہیں گھر کے انرویو کی طرف گراؤنڈ فلور اور فرس فلور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچے نائن ڈان میں جو ہے وہ فرس فلور کی سب کی جو انٹرنس ہے وہ گراؤنڈ فلور سے ہی ہے تو یہ گراؤنڈ فلور کی انٹرنس ہے گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ کا ایریا ہے ٹی وی لانچ کا ایریا اور لیونگ روم کا جو ایریا ہے وہ کمبائنڈ ہے فرنٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں والپیپر کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم اس کی فلورنگ کے بات کریں تو کمپلیٹ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے رائٹ شائٹ والی وال آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہوا وی لینٹلیشن لے وائٹ وینڈو کا ایریا ہے اور اگر ہم سیلنگ کی ڈیزائن کے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں امری میں اگر سکتے ہیں اس کو مناسس دکھلوی گیا ہے لیفٹ اور رائٹ سیلنگ فین اور ریمٹ میں جو ہے وہ فنوس لگایا گیا ہے میڈیا وال کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ بیک سائیڈ کے اوپر ایک وڈن شیٹ لگائی گئی ہے ہیلی ڈی کے لیے گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہے وہ ایک بیڈروم ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش روم ہے بیڈروم کی جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹ ٹائلز کے لیے گئی ہے اور اس کی جو فرنٹ وال ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے ایک وائیڈ وینڈو رکھی گئی ہے اور جو سیکنڈ وال ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے اگر ہم کبرٹس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں روف سے لے کے فلور تک کبرٹس کی ڈیمنشن ہے جس میں جو ہے وہ کلوث ہنگ کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ کبرٹس بنائی گئی ہے اور ڈراؤرز اور کیبن کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ کیبن بنائی گئی ہے روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ واشروم ہے واشروم کے اگر ہم انٹیلیر کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں گرے کلر کی ٹائلز جو اس کی گئی ہے کمپلیٹ وال اور فلورنگ کے لیے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں وال ہینڈ کموٹ جو ہے وہ جو اس کیا گیا ہے کیل کا سینٹری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں جو فٹنگ اور فکچر کے گوپمنٹس ہیں وہ سونرز کی جو اس کی گئی ہے واشروم کے اندر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور اگزاست جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچن کی طرف کچن جو ہے وہ روم سے بلکل لف سائٹ کے اوپر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے وہ لائٹ گری کلر کی ٹائلز کی گئی ہے اور اگر ہم اس کی باٹم اور ٹاپ کی کبرٹ کی بات کریں تو اس میں یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے کبرٹ میں وائٹ کلر کی جو ہے وہ شلف ہے ماربل کی اور برنر جو ہے وہ آلریڈی انسٹالڈ تو یہ تھا ویورز گراؤنڈ فلور کا ویزٹ اس کے بعد چلتے ہیں فرس فلور کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ فرس فلور کی جو انٹرنس ہے وہ گراؤنڈ فلور سے ہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے سٹیرز پہ اور اگر ہم اس کی گریل کی بات کریں تو یہ سٹیل نے سٹیل کی جو ہے وہ گریل یوز کی گئی ہے فرس فور پینٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹی وی لانچ کا ایریہ ہے جس کی فرنٹ بال کے اوپر آف وائٹ کلر کا جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے اور لیفٹ اور رائٹ کی جو وال ہے اس کو پلین رکھا گیا ہے اس کی فلورنگ کمپلیٹ ٹائلز کی کی گئی ہے اور اس کے اگر ہم سیلنگ کی ڈیزائن کی بات کریں تو بالکل ایک پلین سیلنگ جس کے مٹ میں آپ دیکھتے ہیں وہ ٹی ووڈن ٹیکچر کلر کی جو ہے وہ سیلنگ کے ڈیزائن کیا گیا ہے فرسٹ فلور کے اوپر دو بیڈروم ہیں ماسٹر بیڈروم اگر ہم بیڈروم کی بات کریں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹی وڈن فلورنگ کی گئی ہے پہلے بیڈروم کی طرف لائٹ براؤن کلر کی جو ہے وہ ٹی وڈن فلورنگ گیا ہے اور اس کی فرنٹ بال کے اوپر بھی جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر کا جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے فرسٹ بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کپرڈز کی ڈیمنشن جو کہ روف سے لے کے فلور تک ہے اور اگر ہم اس کے انٹیریئر کے انٹیریو کی بات کریں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلو تھائنگ کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ کپرڈز ہیں اس کے بعد روم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیشٹ واشروم واشروم کے اگر ہم ڈیزائن کے بات کریں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ اور جو وال کے اوپر ٹائلز کی ہے وہ بلکل ایک ہی اس کی لیے شاور کے لیے جو ہے وہ سیپریٹ جو ہے وہ گلاس سے سپیس جو ہے وہ بلکل سیپریٹ کی گئی ہے اور اس کے آپ ایکپنٹ دیکھ سکتے ہیں سونیکس کے جو ہے وہ فٹنگ اور فکسچر کے جو ہے ایکپنٹ جو اس کی لیے ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں ٹیرس کی طرف ٹیرس کی جو انٹرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فرسٹ فلور کے فرسٹ فروم سے ہے جس کی ڈیمنشن کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرڈ فوٹ جو ہے وہ ڈیمنشن ہے روم سے اور ڈیرل تک گلاس جو ہے وہ ڈسکیا گیا ہے اس کے لیے ہیں لانڈری کا جو ایریا ہے وہ بلکل سیپریٹ بنایا گیا ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واتر ٹیب جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے اور کمپلیٹ جو ہے وہ چاروں سائڈوں سے بلکل ہے وہ کورڑ ہے اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ روم کی طرف سیکنڈ روم کے اگر ہم بات کریں تو بلکل سٹیر سے رائٹ سائٹ کے اوپر ہے جس کی فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ ٹائلز کی کی گئی ہے اور سیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ وال کے اوپر جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ براؤن کلور کا پینٹ کیا گیا ہے اور اگر ہم کبرٹس کی ڈیمنشن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ روف سے لے کے فلور تک کبرٹس بنائی گئی ہیں اور وینتی ریشن کے لیے ایک وائیڈ وینڈو جو ہے وہ یوز کی گئی ہے سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پلین رکھا گیا ہے چاروں طرف سے اور مٹ میں جو ہے وہ وڈن کلور کی جو ہے وہ ڈیزائن دی گئی ہے روم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیشڈ واش روم ہے واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فلورنگ اور والز کی ٹائلز جو ہے وہ لائٹ گریہ کلور کے اس کی ٹائلز جوز کی گئی ہے کموڈ کے اگر ہم بات کریں تو وہ پوٹا کی کموڈ اس میں جوز کی گئی ہے اور جو سینیٹری کی فٹنگ اور فکسچر ہے وہ سونکس کی یوز کی گئی ہے تو یہ تھا ویوور سیکنڈ روم کا وزر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ممٹی کے سائز کی طرف اور چھت کی جو ہے وہ اوورویو کی طرف تو اگر ہم ممٹی کے انٹرنس دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم وہی فرس فلور کی جو ہے سٹیرز اس کو کنیکٹ کی گئی ہیں اس کی جو ہے سٹیرز کی جو ہے وہ فلورنگ وہ ماربل کی گئی ہے اور جو گریل ہے وہ سٹیرز کی ہے ممٹی کے انترہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹیلیشن کے لیے ڈبل سائز پہ جو ہے وہ ونڈو یوز کی گئی ہے اور اس کی جو ہے فلورنگ کمپلیٹ جو ہے وہ ٹائلز کی گئی ہے آٹھ بائی دس کی جو ہے وہ ڈائمنشن کی ممٹی جو ہے وہ کنسٹیکٹ کی گئی ہے اس کے بعد چھت کا آپ چھت کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ سیمٹیڈ ہے اور چار چار فوٹ کی جو ہے وہ بونڈری وال جو ہے وہ بنای گئی ہے چاروں طرف جو ہے وہ ویدر شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے واتر ٹینک جو ہے وہ ایک انڈر گراؤنڈ ہے اور جو دوسرا واتر ٹینک ہے وہ آپ دیکھتے ہیں چھت پہ جو ہے وہ کنسٹیکٹ کیا گیا ہے جو کہ سیمٹیڈ ہے اس کی سپیس جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں پلاسٹیک ٹینک سے جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بیک سائیڈ کا اوورویو دیکھ سکتے ہیں بلکل بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے پلوٹ خالی ہے گر سے جو ہے وہ فرنٹ کا آپ اوورویو دیکھ لیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو فرنٹ کی روڈ ہے وہ کمپلیٹ کارپیٹڈ ہے تو یہ تھا ویورس پانچ ملنہ برینڈ نیو موڈرن ڈیزائن میں کنسٹیکٹ کیا وہاں گر کا اوورویو فرنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو جو ہے وہ اسکری 11 کے جو ہے وہ فلیٹس نظر آ رہے ہیں گر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ دس لاکھ رپیہ ہے اور اس ایریے کے اندر جو گر کی رینٹل ویلیو ہے وہ پچپن ہزار سے لے کے پینسٹ ہزار تک ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گے ویڈیو کے باہر میں مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لیے دسکرپشن میں دیئے گے کونٹیکٹ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں